اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کورین چیلی گارلک پٹائٹو مشروب یہ ریسپی آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے جب میں نے یہ ڈیش ٹرائی کی تو مجھے بہت پسند آئی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اس ڈیش کو بنانے کے لیے میں نے تین درمیانے سائز کے آلو لے لیے ہیں اگر آلو کا سائز بڑا ہو تو آپ نے دو لینے ہیں آلو کو اچھی طرح دھو کے چھیل لیں اور اس کے بعد ان کو پیسیس میں کٹ کر لیں میں نے پانی بول کرنے کے لیے رکھ لیا ہے جب پانی میں ببز بننے لگے تو آلو اپنے تپ ایٹ کرنے ہیں آلو بول ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آلو اوورکک نہ ہو آلو کو ایک ہم بول میں نکال لیں گے اور اس کو اچھی طرح میش کر دیں گے اچھی طرح میش کرنے کے بعد ون کپ کارن فلور ٹو پنچ سالٹ ون ٹیبل سپون اویل میں نے اس میں ایٹ کر لیا اس کے بعد میں مٹیریل کو اچھی طرح مکس کر لوں گے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر گے ایک سوفٹ سموتھ ڈو ریڈی کر لیں گے پانی کی کونٹیٹی آپ کو اپنے اکھارڈنگ ارجس کرنی پڑے گی جو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ایک بول بنا کے چیک کریں گے کہ اس میں کوئی کریکس تو نہیں بن رہے اب ہم اپنے مشروع بول سٹارٹ کرتے ہیں بول سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آئل سے اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے تاکہ مٹیریل ہمارے ہاتھوں سے نہ چپ کے بول ہم نے بہت موٹے یا بڑے سائز کے نہیں بنانے کیونکہ بول ہو کے یہ پھول جائیں گے میرے پاس گھر میں ایک چھوٹی بوٹل تھی ہے آپ کے گھر میں جو چھوٹی بوٹل اویلیبل ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹاپ سے آپ آئل میں ڈیپ کریں گے پٹیٹو بال کے اوپر رکھ کے پریس کر دیں گے یہ ہمارا مشروع بول ایک تیار ہو گیا میں نے سارے میٹیریل کے بالز بنا لیے ہیں اب میں ان کو بوائل کروں گے بالز کو پانی میں تب ایٹ کرنا ہے جب پانی اچھی طرح بوائل ہو رہا ہو تھنڈے پانی میں ایٹ نہیں کرنا کیونکہ بالز ٹوٹ بھی سکتے ہیں اب میں ایک ایک کر کے سارے بالز پانی میں ڈال دوں گی جب بالز بوائل ہو جائیں گے تو وہ پھول کے خود ہی اوپر آ جائیں گے بالز اوپر آ گئے ہیں تو میں اب ان کو نکال لوں گی میں نے ایک پین میں سارے بالز رکھ لی ہیں اب ہم سوس کی طرف جائیں گے سوس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ٹو ٹیبل سپون چیلی سوس ون ٹی سپون وینگر ون ٹیبل سپون میں اس میں ہنی ایٹ کروں گے اگر ہنی نہیں ہے تو آپ پی سیوی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ ون ٹی سپون نمک یا حسب زائقہ باریک کٹاوا دھنیا اور سبس مرچ پہری پہری سیزننگ یہ اوپشنل ہے مجھے اس کا فلیور پسند ہے تو میں نے ایٹ کیا اب ہم اپنے گارلک آئل کی طرف آتے ہیں پین میں میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو باریک کٹی ہوئی لسن جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو باریک کٹا ہوا لسن ایک بڑا چمچ اس میں ایٹ کر لیں اور ہلکا سا فرائی کر لیں پھر ہم گرم گرم آئل پٹیٹو بول سکیو پر ڈال دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ہماری ڈیش ریڈی ہو گئی ہے آپ بھی یہ ڈیش لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ